نامدہو ونسلی علی رسولِ کریم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورة المزمل ترہتر نمبر سورت پارہ نمبر اونتیس اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو امنکس منہ قلیلہ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلہ یا ایوہ المزمل عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اے چادر لپیٹ کر چادر اوڑ کر سونے والے عام طور پر یہ ایک ترجمہ کی حد تک یہ بات یہ صحیح ہے لیکن جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے وہاں مزمل کے باقی معنی بھی لکھے ہوئے ہیں ہوتا ہی ہے کہ جب ایک کوئی بزرگ جس نے پہلے لکھ دیا اب اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو ادھر سے ادھر ہو جائے مزمل کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کسی کو اپنے پیچھے اپنی سواری پہ جو پیچھے سوار کرتا ہے کسی کو اس کو بھی مزمل کہتے ہیں اگر ایک آدمی جو جا رہا ہے گھوڑے پہ اور کسی دوسرے کو اپنے پیچھے سوار کر لیتا ہے تو وہ جو سوار کروانے والا ہے جو گھوڑے چلا رہا ہے وہ اس کو مزمل کہتے ہیں کہ اس نے کسی اور کو بھی ساتھ ملایا ہے جہاں جا رہا ہے وہاں اس میں وہ باقیوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے یہ اسی سے وہ تصور آیا ہے جو صحابہ رسول اکرم کے اور جس میں اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ محمد رسول اللہ واللہ زینہ ماہو ماہو وہی ہے جو ان کے ساتھ اس مشن میں ساتھ لگے اور چونکہ سارا کمال ہوتا ہے اس کا جو ان کو سب کوئی کٹھا کر رہا ہوتا ہے تو اسی کو خطاب ہے اور سارا اسی کوئی کریڈٹ جاتا ہے اس لیے رسول اکرم کو خطاب ہے کہ یا یوہ المزمل کہ آئے مزمل ہے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے والے اور یہ کس کام کے لیے اللہ کے کام کے لیے اللہ کی محبت میں اللہ کے دین کی خاطر ساری جو محنت کر رہے ہو یہ ہے یا یوہ المزمل تو اس کا اگر ہم ایک فکرے میں بات کریں میں نے کافی سارا دھونڈا کہ کوئی ایک بات ہو تو میں نے وہی لکھا کہ اللہ کی محبت میں ملبوس اب ملبوس میں وہ چادر اڑنے والی بات بھی آگئی اور اللہ کی محبت میں جو ملبوس ہوتا ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے تو اس لحاظ سے وہ سارا مفہوم بھی ہم نے کوشش کی ایس میں آ جائے تو مزمل کا محنہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو جو دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلنے والا اور یہ مزمل اس کو بھی کہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ جس کے دوست ہوں لوگوں کو دوست بنا لینے والا گرویدہ کر لینے والا اس کو بھی مزمل کہتے ہیں تو اب انہوں نے وہ ترجمہ لے لیا جو کہ وہ ہے چادر اڑنے والا حالانکہ باقی بھی رسول اکرم پر فٹ بیٹھتے ہیں تو وہ زیادہ بالکے فٹ بیٹھتے ہیں تو اس لحاظ سے اب آپ جو مرضی ترجمہ کر لیں اسے فرق نہیں پڑتا لیکن جو میں نے آپ کو مزمل کی بات سمجھائی ہے وہ یہی ہے اچھا اب ان کو یہ غلطی کانس لگی وہ جب کہا گیا نا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی پڑے ہوں گے اوپر چادر اڑ کے بے فکر ہو کے تو اللہ نے کہا اٹھو بھئی حالانکہ وہ جو بے فکرہ معاملہ ہوتا ہے وہ تو کچھ دن میں ہو تو ٹھیک ہے یہاں تو بات کی جاری ہے کم لیلہ رات کو بھی رات کو کھڑے ہو جائیں اللہ کلیلہ مگر تھوڑا اور رات کو کھڑا کیوں ہونا ہے یہ جو تحجت کی بات ہو رہی ہے وہ اسی میں ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ رات کو کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے اور خاص طور پر رسول اکرم کا جو ان پر ذمہ داری تھی اس لحاظ سے ہر بندے کا اپنا اپنا ذمہ داری ہوتی ہے دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے میٹرک کا امتحان ہے میٹرک میں پڑھ رہا ہے اس کو پورے نو مہینے اس کے والدین کچھ ہی نہیں کہتے بس جستہ جستہ پوچھتے رہتے ہیں ہاں بھئی ٹھیک ہے پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے جیسے امتحان قریب آتے ہیں تو اس کے لئے جناب کے ملہم کبھی بندوست ہو جاتا ہے الگ سونے کا بندوست ہوتا ہے اب اس کو کہتے ہیں کہ رات کو اٹھو اور پڑھو کیونکہ آپ آگے ذمہ داری زیادہ آ لیے یہ بہت ہر جگہ پیسہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ امتحان قریب آتا ہے تو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے تو رسول اکرم سے یہی کہا گیا کہ کم لیلہ رات کو کھڑے ہوں اللہ کلیلہ مگر تکم اور وہ کہے نصفہ امینکس منو کلیلہ وہ جو آپ نے کھڑا ہونے اس میں آپ آتی رات کا آدھائی سا یا اس سے بھی کم اور زید علیہ یا آپ اس کو بڑھا لیں اب یہاں لوگوں کو ہلتی لگی ہے کہ یہ آتی رات سے بھی زیادہ اگر جاگنا ہے تو وہ سونا کب ہے یہ غلطی اس لیے لگتی ہے کہ وہ یہ فرمایا کہ اس کا آدھائی جب نصفہ ہو رات کا آدھائی ہو جائے تو تب اٹھو یہ نہیں ہے کہ آدھائی رات جاگتے رو رات کا آدھائی گزر جائے یا آدھے سے تھوڑا سا کم ہو یا آدھے سے زیادہ ہو تو اس وقت اٹھو لیکن وہ جو اٹھ رہا ہے وہ تھوڑا ہی ہے اب رات کا آدھائی کیسے ہوگا اور یہ بھی غلطی لوگوں کو رات شروع ہوتی ہے مغرب سے اور فجر تک رہتی ہے اب آپ اس ٹیم کو اگر آپ آدھا کریں گے تو وہ رات کے کیا ہوتا ہے جب ہم ترابیہ پڑتے ہیں نا آخری اس وقت بھی وہ آدھے سے کم ہو چکا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کے بعد آپ دو بجے رات کے اٹھیں تو وہ آدھے کے بعد والا ہو جاتا ہے تین بجے اٹھیں وہ بھی آدھے کے بعد والا تو یہ ٹیمنگ جو ہے وہ آپ کی ڈسکریشن ہے اور رسول اکرم سے کہا گیا یہ اصل میں ان کو خطاب ہے کہ وہ ٹیم آپ خود دیکھ لیں کہ جب بھی آپ کو جاگ آئے وہ چاہے آدھے سے پہلے آئے یا آدھے اس وقت الارم تو اٹھے نہیں اس لیے یہ بات اوپن کر دیں کہ آدھے سے پہلے اٹھے آپ کی مرضی آدھے کے بعد اٹھے آپ کی مرضی یہ اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن کرنا کیا ہے اصل بات یہ اور زید علیہ یا اس سے آپ زیادہ کر لیں وَرَبْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اب لوگوں نے یہاں وہ بنا لیا کہ جناب وہ سر کے ساتھ پڑھنا ہے لے کے ساتھ پڑھنا ہے یہ ترتیل کا ترجمہ سعیدہ کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ بن گیا وہ کہتے ہیں جی کہ رسول اکرم کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں خیال آیا کہ قرآن کو جو ہے نا وہ ترتیب دیا جائے کہ قرآن کو کتابت شکت میں لیا جائے تو وہ ایک کومیٹی بنائی گئی وہ حضرت زید بن ثابت کو ذمہ لگایا گیا انہوں نے ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا کسی کے پاس پتوں میں تھا کسی کے پاس گتوں میں تھا کسی کے پاس ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا پھر وہ قرآن اکٹھ ہونا شروع ہوا میں ان سے بات ہوں میں نے اسی عید کے حوالے سے شروع کیا اور ربطل کے حوالے سے آپ اگر نکالیں صفحہ نمبر چار سو ساٹھ سورہ فرقان وقال اللہ زینا کافر ہو اور کافر یہ کہتے ہیں لولا نزلہ علیہ القرآنو جملتم واحدہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آتا رہا ہے یہ ایک ہی دفعہ جو نہیں آ گیا ایک دفعہ کتابی شکل میں آ جاتا الہم سے لے کے ونناس تاک ایک ہی کتابی شکل میں آ جاتا آگے سے اللہ تعالی کیا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالی جواب دے رہے ہیں وہ قضاء لے کا بلکل یہ اعتراض چھیک ہے ان کا ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی قرآن کے معاملے میں ہوا ہے کہ ہم نے رسول اکرم پر تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے لیکن کیوں آگے بھجہ بتائی لینو سبیتہ بہی فوادہ کا تاکہ ہم آپ کے حافظے میں آپ کے دماغ میں اس کو کیا کریں ثبت کر دیں بجائے اکٹھا دینے کے پھر اس کے بعد آپ اس کو یاد کرتے رہے حفظ کرتے رہے ہم تھوڑا جیسے ہیں دیکھنا جو حافظ بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کرتے ہیں اسی طرح آگے سے آگے آگے سے آگے دو سال تین سال لگ جاتے ہیں اور وہ یاد ہو جاتا ہے کبھی اکٹھی کتاب ایک نشست میں تو کبھی حفظ نہیں کی گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس لئے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو حفظ ہوتا جائے اور آگے فرمایا وَرَتَّلْنَا هُو تَرْتِيلَا رَتَّلْنَا هُو ہم نے اس کو ترتیب دیا ہے اگر آپ رَتَّلْنَا وہ کرے نا کہ اس کو پڑھیں اور اس کو وہ لے سے پڑھیں سور سے پڑھیں تو اللہ نے سور سے نہیں پڑھا وَرَتَّلْنَا هُو ہم نے اس قرآن کو ترتیب دیا ہے ترتیلا وہ ترتیب جو ترتیب دینے کا حق ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ ترتیب ہم نے دیئے